حالتِ عالیہ کے حکامات پر عمل درامر ٹرافک پولیس نے اہم شہراؤں پر چنگچی رکشہ کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے مول روڈ جیل روڈ کینال روڈ گل بگ میں اب چنگچی نہیں چلے گی اسی حوالے سے مزید بات کریں گے دھرمپورا میں موجود ہیں ہمارے نمائندہ سرفراز خان ان سے مزید بات کرتے ہیں بتائیے گا سرفراز عام آدمی کی سواری کو بند کیا جا رہا ہے اہم شہراؤں پر اس حوالے سے شہریوں کے کچھ تحفظات ہیں تو آگاہ کریں جی بالکل ایک طرف تو شہریوں کے تحفظات بھی ہیں کہ چنگچی رکشہ ڈرائیوران کی جانب سے جو ہے وہ تیز رفتاری کے باعث ایکسیڈنٹ حاجسات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے دوسری طرف جو چنگچی رکشہ ڈرائیورز یہ تمام ڈرائیورز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہاں پہ پہلے سراپا احتجاج بھی تھے ان کا کہنا تھا کہ ان کا روزگار جو ہے وہ ان سے چینہ جا رہا ہے ٹریفک پولیس کے جانب سے لاحے عمل جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ عدالت عالیہ کے احکامات پر جو ہے وہ عمل درامت کروانے کے لیے سی ٹیو لاہور کی جانب سے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو رکشہ کو جے روڈ ماروڈ اور اس کے گرد و نواہ کے جو بھی ملحقہ سڑکی ہیں وہاں پہ نہیں آنے دیں گے لیکن رکشہ ڈریورز ڈریورز کا یہ کہنا ہے کہ ماروڈ جے روڈ پر وہ نہیں جاتے اس کے گرد و نواہ کے بھی نہیں جاتے لیکن یہ دھرمپورا نہر اور اس کے گرد و نواہ کے بھی ان کے چلانات کیے جا رہے ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے روزگار جو ہے وہ چھینے جا رہے ہیں میرے ساتھ رکشہ ڈرائیورز یہ سارے موجود ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کیا معاملہ پیش آیا ہے اور ابھی آپ مغلپورا آپ کو چلانے کی اجازت ہے آپ صدر سے مغلپورا شالیمار باقبان پورا آپ کا روٹ ہے یہاں پہ بھی تنگ کیا جا رہا ہے ہر جگہ پہ تنگ کیا جا رہا ہے سر اتنا تنگ کیا جا رہا ہے کہ مزدور آدمی مزدوری کرنے سے آجت ہے اب نکال کے پیڑ لگا ہے روٹی کھانے کے لیے رکھا ہے وہ تو وہ والٹن والے آگے سر کہہ رہے ہیں آپ کا چلان ہوگا تو رکشے والا کہہ رہا ہے کہ سر میرا تو چلان ہو چکا ہے پہلے وہ کسی کے شناتی کارڈ پر اس نے اپنا چلان کروایا پلیٹ دے کے کھانا کھانے کے بعد وہ واپس ہی آیا پھر ایک والٹن والے نے روک لیا دو سو کا چلان بنتا ہے چار سو کا انہوں نے چلان ڈبل کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں اب بات کرتے ہو انسان کو شرم آتی ہو وہ کہہ رہے ہیں پھر آپ ہمارے اوپر افسر لگ گئے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں لوس باتیں کرتے ہیں آج ہی آپ ان کی بات سر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ گالی گلوچ کیا جاتا ہے ان کے چلانات کیے جا رہے ہیں جو روٹ دیا گیا ہے اس پر بھی رکشا نہیں چلنے دیا جا رہا مجھے آپ بھی یہ بتائیں کہ دہاڑی پہ رکشا چلاتے ہیں اپنا چلاتے ہیں کیا معاملہ ہے کتنے چلانات ہو جاتے ہیں چلاتے ہیں وہ اپنا بھی چلاتے ہیں چلان تو ہوتے ہیں لیکن یہ روڈ پردی طرف کا بند کر رہے ہیں وہ جانے نہیں دے رہے ہیں وہ دو دن ہو گئے کل بھی نہیں جانے دے رہے ہیں آج بھی نہیں جانے دے رہے ہیں جی جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی ان کے بہت سے تحفظات ہے ان کا کہنا ہے کہ درمپورہ سے تاجپورہ سکیم شالہ مار جو چونک ہے اس طرف اس کے ساتھ باغبان پورا اور جو جلوں کے علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ بند نہیں کیا گیا لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹریفک وارڈنز کی جانب سے یہاں پر بھی رکشہ ڈرائیوران کے چلانات کیے جاتے ہیں اور ان کو روکا جا رہا ہے جبکہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو سی ٹیو لہور کا جو ٹیم ہے ان کی جانب سے تمام لہور میں جو ہے وہ جے روڈ مار روڈ شادمان چائنا چاک اور اس کے ملحقہ جو سڑکے ہیں وہاں پہ وارڈنز کو تائنات کیا گیا ہے اور یہاں پہ رکشے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اگر شہریوں کی بات سنی جائے تو ان کا کہنا ہے کہ رکشہ ڈرائیورز کی جانب سے تیز رفتاری کے باعث ساتھ ساتھ پیش آتے ہیں تیز رفتاری کے باعث جو ہے وہ گاڑیوں کو جا لگتے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو تحفظات تو ضرور ہیں لیکن دوسری طرف طرف اگر رکشہ ڈرائیورز کی بات کی جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے روزگار چھینے جا رہے ہیں ہمیں جو روڈ سی گئی ہیں ان پر بھی ٹرافک وارڈنز کی جانب سے چلانات کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹرافک پولیس نے اہم شہرہوں پر چنگچی رکشہ کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے بہت شکریہ سرفراز خان آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے